پاٹشالہ میں آپ سب ہی کا بہت سواگت میں ہوں سوشان سنہ یہ وہ پاٹشالہ جہاں سب کی کلاس لگتی ہے یہ وہ پاٹشالہ جہاں خبر کا چپٹر اتنے وستار سے کھلتا ہے کہ آپ اس خبر کے ماسٹر ہو کر نکلتے ہیں اور یہ وہ پاٹشالہ جہاں خبر اس انداز میں ہے کہ آپ کو کیا آپ کے بچوں کو بھی سمجھ میں آئے گی اور ہمیں بہت سارے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ برسوں میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی پاٹشالہ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے لیے بہت بہت ہی سکھت فیڈبیک ہے کہ جو ہم چاہتے تھے وہ ہو رہا ہے پورا پریوار نیوز دیکھیں یہ پرمپرہ پھر سے شروع ہو رہی ہے آج پاٹشالہ میں آپ کے لیے کیا کیا لے کر آئے ہوں پہلے بتا دیتا ہوں پی ایم موڈی پر وہ حملہ جو آج تک کسی پردھان منتری پر نہ ہوا اس کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں فرار امرت پال کی تلاش کے بیچ موڈی کا بڑا ایکشن کون سا ایس پر بات ہوگی خالستان کا سپنا دیکھنے والے کانگریس کے لیے بھٹ کے نوجوان ہیں کیا پی ایم موڈی پر بولے گئے سب سے بڑے جھوٹ ایکسپوز کرنے والا چپٹر آج کھولوں گا اس کے لئے وہ ریپورٹ جو بتا رہی کہ بینک میں کس کا پیسہ بچے گا کس کا ڈوبے گا ضرور دیکھئے گا اس ریپورٹ کو وہ بابا جن کی وجہ سے باگیشور سرکار کو ٹارگٹ ہونا پڑا اس بابا کے بارے میں بتاؤں گا وہ بابا جس کے کہنے پر شیو جی ہائٹ بڑھا دیتے ہیں یہ دعوے ہو رہے ہیں آج اس کے بارے میں بتاؤں گا کانپور وارے کرولی بابا کی کنڈلی کھول رہا ہوں اور اس کنڈلی میں کیا کیا نکلا ہے اس کو ڈیٹیل میں دیکھئے گا اور آخر میں آپ کو ہندو کیلنڈر میں نیا سال ایک جنوری کو نہیں بلکہ آج کیوں ہے اس کا سائنس بتاؤں گا اس کا اتحاس بتاؤں گا ہندو نوورش کے پیچھے کا سائنس کیا ہے آج واتس اپ پہ بہت لوگوں نے بیجا ہوگا ہندو نوورش کی بہت شب کام نہ آئے لیکن ہندو نوورش ہے کیا کہاں سے آیا اس کے پیچھے کا ویجیان کیا ہے آج اس کا چیپٹر بھی آپ کو وزتار سے بتاؤں گا اور آخر میں کیا پتن نے سارے کووڈ ویکسین نشٹ کرنے کا آدیش دے دیا ہے اس کی بھی بات ہوگی لیکن پاٹشالہ میں سب سے پہلے دن مر کا ریوزن اس کے بعد پہلا چاہتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ہی انڈیا میں 5G آیا تھا وہ جو انٹرنیٹ کی سپیڈ ہوتی ہے وہ 5G والی ہو گئے اب 6G کی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے بھارت تیار ہے پردان منتری نریندر مودی نے آج دلی کے ویجیان بھابن میں ایک کارکرم ہوا اس میں 6G ویجن ڈاکیمنٹ جاری کر دیا پی ایم مودی نے کہا کہ 5G لانچ کے 6 مہینے کے بھیتر 6G کی بات کرنا بھارت کا وشواس دکھاتا ہے دیش کے جانے مانے ادیوگ پتی کمار منگلم بڑھلا کو آج پتم بھوشن سے سمبانت کیا گیا ویپار اور ادیوگ کے چھتر میں ان کے ان لیکھنیاں یوگدان کے لیے انہیں پتم سمبانت سے نوازا گیا ہے راشپتی بھابن میں آئوجیت سماروں میں راشپتی دراؤپتی مرمو نے کمار منگلم بڑھلا کو یہ سمبان دیا سماروں میں کل 106 ہستیوں کو پدم پرسکار سے سمبانت کیا گیا کورونا کو لے کر آج پردھار منتری ناریندر مودی نے ہائی لیول میٹنگ کی ڈلی میں ہوئی اس بیٹھک میں گری منتری عمشہ سواستے منتری منسوک مانڈویہ سب موجود تھے بیٹھک میں کوویڈ مینجمنٹ اور بڑھتے ماملوں کی روکتھام کے اپائیوں پر چرچہ ہوئی دیش میں پچھلے کچھ دنوں سے کورونا کے ماملوں میں بڑھوٹری آئی ہے آج سواستے منترالی کی طرف سے جاری کیے گیا آنکڑوں کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں دیش بر میں 1134 نئے ماملے سامنے آئے ڈلی کے ویٹھ منتری کیلاش گہلوت نے آج بجٹ پیش کیا ہے ڈلی کا کل بجٹ 78,800 کروڑ کا ہے جس میں 21,000 کروڑ بنیادی ڈھاچے پر خرچ کیے جائیں گے بجٹ میں شکشہ, مائلہ سرکشہ پریعورن, سواستے اور پریوہن پر زور دیا گیا بجٹ بھاشن کے دوران کیلاش گہلوت نے کہا کہ اگلی بار منیش سے سو دیا بجٹ پیش کریں اسب میں ایک شخص سکوٹی خریدنے کے لیے سکوٹی کی قیمت کے برابر کے سکھے لے کر شوروم پہنچ گیا دراصل گوارٹی میں محمد سید الحق ایک چھوٹا سا دکاندار ہے جو سکوٹی خریدنے کے لیے کئی سال سے پیسے جمع کر رہا تھا اس نے ایک روپے دو روپے پانچ روپے کے سکھے جھٹائے اور جب سکوٹی خریدنے لائک رقم ہو گئی تو وہ اسے بوری میں لے کر ٹو ویلر کے شوروم پہنچ گیا سکوٹی کے شوروم کے مالک نے بھی اسے نراش نہیں کیا اور سکھوں کی پہلے گنتی کی پھر اس کی من پسند سکوٹی اسے دے دی تو یہ ہو گیا دنبر کا ریویزن اب پاٹشالہ کی پہلی کلاس اور اس میں پی ایم موڈی پر ہو رہے اس حملے کا چیپٹر جو حملہ آج تک دیش کے کسی پردان منتری نے نہیں جھیلا اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں گا کہ فرار عمرت پال کی تلاش کے بیچ موڈی نے کیا بڑا ایکشن لیا اور کیا خالستان کا سپنا دیکھنے والے کانگریس کے لیے بھٹکے نوجوان ہیں نریندر موڈی کے خلاف جب کوئی مدہ نہیں ملتا تو ان کے خلاف ایسے نیرٹیو چلائے جاتے ہیں جس میں سچائی کم اور ہوا بازی زیادہ ہوتی اور آپ پچھلے آٹھ نو سال کو یاد کر لیجئے کہ نریندر موڈی پر اس طرح کے فیک نیرٹیو اور فیک مدوں سے جتنے حملے کیے گئے اتنے حملے آج تک کسی پردان منتری نے نہیں جیلے مجھے بیس سال سے زیادہ پترکارتہ میں ہو چکے میں نے آج تک کسی پردان منتری کے خلاف دیش اور دیش کے باہر سے اتنا زیادہ فیک پروپاگینڈا چلانے فیک نیرٹیو بنانے کا پریاس نہیں دیکھا کسی پردان منتری کے خلاف نہیں دیکھا جتنا نریندر موڈی کے خلاف ہوا ہے یہ فیک نیرٹیو صرف محول بنانے کے لیے چلائے جاتے ہیں پر یہ زیادہ دیر ٹک نہیں پاتے کیونکہ آج کی تاریخ میں اگر فیک نیرٹیو کو پھیلانے کے لیے مادیم اپلپد ہے تو پاٹشالہ جیسا مادیم بھی ہے جہاں فیکٹس کے ساتھ اس فیک نیرٹیو کو توڑ دیا جاتا ہے تاکہ دیش کو سچ پتہ چلتا رہے آج ہم ایسے ہی فیک نیرٹیو کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو آج کل نریندر موڈی کے خلاف پھر سے چلائے جا رہے ہیں لیکن ان کی پول بھی ترنت کھل گئی آج جیسے ابھی آپ نے امرت پال کے معاملے میں دیکھا ہوگا کہ امرت پال پر ایکشن کے ویرود میں دنیا بھر میں کئی جگہ پر خالستانی سمردکوں نے بہت ہنگامہ کیا خاص طور پر برٹین میں بھارت کی اچھائیوگ کے باہر بہت ہنگامہ ہوا ترنگے کے اپمان کی کوشش کی گئے اور وہاں پر ہنگامہ کرنے والوں کو برٹین کی پولیس نے روکا نہیں اس سے میسیج یہ گیا کہ بھارت بے بس ہے وہ جو ایک نیرٹیو بنایا جاتا ہے کہ نریندر موڈی کمزور پی ام ہے بھارت کچھ کر نہیں پائے گا دیکھئے نریندر موڈی کچھ کر نہیں پا رہے اس طرح سے برٹین میں ترنگے کا اپمان ہو گئے لیکن بہت یہ بہت نریندر موڈی ہیں جنہوں نے پچھلے آٹھ سال میں ثابت کیا ہے کہ وہ گھر میں گھوز کر ٹھوکنا ہو یا ویدیش میں آنکھ سے آنکھ ملا کر بتانا ہو کہ تمہارا ڈبل سٹینڈرڈ بھارت برداشت نہیں کرے گا یہ کر چکے ہیں آج آپ دیکھئے کہ بھارت کی طاقت آج کی ڈیٹ میں کیا ہے نریندر موڈی نے وہ کر دیا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ڈلی میں برٹیش آئی کمیشن کے سامنے جو ایکسٹرا بیریکیڈنگز لگے ہوئے تھے انہیں ڈلی پولیس نے ہٹا لیا یہ جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ برٹیش آئی کمیشن کے باہر کی تصویریں ہیں جہاں بڑے بڑے سمنٹ کے بولڈر لگے ہوتے تھے وہاں پر بیریکیڈ لگے ہوتے تھے زمین پر دیکھئے اتنا بھاری بیریکیڈ لگا ہوتا تھا کہ اس کا نشان پڑا ہوا ہے زمین پر انڈیا نے جو ہے وہ ہٹا لیا کہ تم ہمارے تیرنگے کے لیے وہاں پر یہ تماشا چل رہا ہے اور تمہاری کوئی پولیس کھڑی نہیں ہے اور تم کو یہاں پر ہم نے اتنی سرکشہ دے رکھی ہے کہ تمہارے آس پاس پرندہ پر نہیں مار سکتا ہٹاؤ اس کو یہ ہے نیا بھارت ڈلی پولیس نے ہٹا دیا بیریکیڈ کھلا سنناٹا وہ حالت ہو گئی ہے یہ بریٹن کے لیے کلیر میسیج تھا کیونکہ جس طرح سے لندن میں بھارتی اچھائیوک کے باہر خالستانیوں نے انگامہ کیا تھا اور وہاں پر انہیں روکنے کے لیے پریاپ سیکیورٹی نہیں تھی بھارت نے اس کا ویروش جتایا اور ویدیش منترالے نے دیر رات بریٹن کے سب سے سینئر ڈیپلومیٹ کو بلا کر ناراض کی جتایا اس کے بعد بھارت نے میسیج دے دیا کہ اگر بریٹن میں موجود بھارت کے دفتروں کی سرکشہ نہیں کی جاتی تو پھر بھارت میں موجود بریٹن کے دفتروں کو بھی ایکسٹر سیکیورٹی دینے کی کوئی ضرورت نہیں مطلب یہ وہ بھارت ہے نا بھائی کہ سیدھا ٹیٹ فور ٹیٹ تمہارا پورا سم مان لیکن اگر تم سیدھی طریقے سے بات نہیں سمجھوگے تو تم کو اس باشا میں سمجھائیں گی جس میں تم سمجھتے ہو پاکستان کو گھر میں گھوز کے ٹھوکنا ضروری تھا تو ٹھوک دیا دلی میں شانتی پت پر بریٹش ہائی کمیشن کا دفتر ہے وہاں پر پہلے تین لیئر کی سرکشہ ہوا کرتی اب ایکسٹرہ بریٹکیٹس ہٹا دیئے گیا بریٹش ہائی کمیشنر ایلیکس ایلیس کے آواز پر بھی ایکسٹرہ سرکشہ کو ہٹا دیا گیا سوتروں کے مطابق بریٹش ہائی کمیشن اور ہائی کمیشنر کے گھر کے باہر دس سے پندرہ سیمنٹ والے بریٹکیٹس ہوتے تھے جسے پوری طرح سے ہٹا دیا گیا ہے اس کے علاوہ روڈ بلوک کرنے کے لیے لوہے والے بریٹکیٹس بھی ہٹا دیئے گیا بریٹش ہائی کمیشن کے باہر پہلے تین لیئر بریٹکیٹس اور دو پی سی آر وین ہوا کرتی تھی اور کوئیک ریسپونس ٹیم کی وین بھی کھڑی رہتی تھی سب اٹ گئے اب لو بھوکتو بریٹش ہائی کمیشن کے باہر سے ایک رپورٹ ہمارے سیوگی نے بھیجی ہے ذرا وہ دیکھئے پھر آگے کی بات بتاتا بھارت کی طرف سے بیٹین کو کڑا جواب دیا گیا ہے اور دلی استید بریٹش ہائی کمیشن کے بھار سے سرکشہ ویوستہ کو کم کیا گیا ہے اس وقت ہم چانکچے پوری استید بریٹش ہائی کمیشن کے بھار ہے جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑک پر لگنے والے بریٹکیٹس وہ پوری طریقے سے ہٹا دے گیا ہے یہاں پہلے تین لیئر کے بریٹکیٹس ہوا کرتے تھے دو بریٹکیٹس جو عام بریٹکیٹ ہوتے ہیں دلی پولیس کے ون کو لگایا جاتا تھا اس کے علاوہ جو سامنے گراؤنڈ ہے اس میں سیمنٹیڈ بریٹکیٹس ہوتے تھے جن کو پوری طریقے سے یہاں سے ہٹایا گیا ہے بتایا جارہا ہے کہ بیٹی رات یہ سرکشہ ویوستہ کم کی گئی ہے دراصل 19 مارچ کو لندن میں انڈین ہائی کمیشن کے بھار جس طریقے سے خالستانی سمرتھوں نے ہنگامہ کیا اور بھارتی جھنڈے کا اپمان کیا اس کو لے کر بھارت سرکار نے بریٹین کو بھی کڑا جواب دیا ہے کیونکہ بھارت کی طرف سے ایک انٹیلیجنس انپوٹ بھیجا گیا تھا بریٹین گورنمنٹ کو کی لگا اتار خالستانی سمرتھک جو ہیں وہ اپرے گھٹا گھٹنے کی شراخ میں ہے اور ہو سکتا ہے کہ لندن میں جو بھارتی اچھا ہی ہوگئے وہاں پہ کسی طریقی کی ایسی گھٹنا گھٹ جائے لیکن اس کے باؤچت وہاں پہ سرکشہ ویوستہ کو کڑا نہیں کیا گیا اور اب یہی جواب جو ہے وہ بھارت کی طرح سے بریٹین کو دیا گیا ہے دیکھو بھائی سیدھا حساب یہ ہے کہ یہ وہ بھارت ہے جس نے 2014 کے پہلے اتنے ٹیریریسٹ اٹیک جھیل رکھے ہیں کہ ہمیں تو وہ 10, 20, 50 خالستانی آ کر کچھ تماشا کر کے چلے جائیں تو بہت فرق نہیں پڑے گا لیکن تم لوگوں کی حالت وہ ہے کہ تمہارا گلہ سوک جائے گا جب تمہیں پتا چلے گا کہ تمہارے گھر کے باہر سے اور تمہارے ہائی کمیشن کے باہر سے ساری سیکیورٹی گائے گا اور بریٹین کو جس بھاشا میں بھارت نے جواب دیا اسے بریٹین بھی سمجھ گیا بریٹین میں بھارتی اوچائیوک کی سرکشہ بڑھا دی گئی بھارتی اوچائیوک کے باہر کی تصویریں آئی ہیں جس میں بھاری سنکھیا میں بریٹین کی پولیس نے بھارتی اوچائیوک کے باہر زیادہ جوان تینات کر دیئے ہیں زیادہ بھارکیٹز لگا دیئے ہیں تصویروں میں بریٹین کی پولیس کے کچھ جوان گھوڑے پر بھی پیٹرولنگ کرتے دکھ رہے ہیں بریٹین کی سرکار جلدی ہی سمجھ گئی کہ نریندر موڈی سرکار تیرنگے کے اپمان کو ہلکے میں لینے والی نہیں ہے بوس ڈلی میں جو ایکشن ہوا اس کا اثر لندن میں دکھ گیا مطلب ادھر پیچ ٹائٹ کیا ادھر چین 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 کی آواز بھی نہیں آئی اور معاملہ سیٹ ہو گیا یہ ہے نریندر موڈی جن کے لیے فیک نیرٹیو پھیلائی جاتا ہے کہ یہ بھارت کو کمزور کر رہے ہیں اور ایک کمزور نیتا ہے یہاں نریندر موڈی کے ویروز میں یہ نیرٹیو چلایا جاتا ہے کہ وہ چین سے ڈرتے ہیں وہ نریندر موڈی کو کمزور بتایا جاتا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ نریندر موڈی کسی دیش کو نہیں چھوڑتے اگر بات پرنگے یا دیش کی بات ہو لیکن دیش کے اندر کیا راج نیتی ہو رہی ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ جب خالستانی سمرتکوں پر ایکشن ہو رہا ہے امرت پال کے سمرتک اندر کیے جا رہے ہیں جب کیندریہ بلوں کے پورے سہیوگ سے امرت پال کے نیٹورک کو دوست کیا جا رہا ہے تو پنجاب کانگریس کے نیتا کہہ رہے ہیں کی بھٹکے ہوئے نوجوانوں پر سختی نہیں دکھانی چاہیے پنجاب کانگریس کے ادیعکش امریندر سنگھ راجہ ویرنگ نے ڈی جی پی کو بقاعدہ چٹھی لکھی ہے امرت پال کے ماملے میں بہت سارے یواؤں کو پکڑا گیا ہے اور یہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ یواؤں امرت پال سے جڑے ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ یواؤں امرت پال کے دھرم کے کھیل میں بھٹک گئے ہو لیکن ان یواؤں کو کٹر دیش دروہی بتانا صحیح نہیں ہوگا کانگریس دیش بریودی تطووں کے خلاف نرمی دکھانے کا سمرتن نہیں کرتی لیکن میز گائیڈیڈ نوجوانوں یعنی بھٹکے ہوئے نوجوانوں کے پرتی سوفٹ اپروچ کی ضرورت تو سوفٹ اپروچ میں کیا کریں ان کو چھوڑ دیں باہر تاکہ ان میں سے کل کو کوئی اور امرت پال بن جائے ان میں سے کسی اور کو آئی ایس آئی ٹارگٹ کرے کہ آدھا دیماغ تو تمہارا امرت پال خراب کر کے گیا ہی ہے آدھا ہم کرتے ہیں تم امرت پال کی جگہ لے لو یہ چاہتی ہے کیا کانگریس پارٹی اور یہ پنجاب کی مکھ یہ وپکشی پارٹی ہے جو امرت پال سے جڑے لوگوں کو میز گائیڈیڈ نوجوان بتا رہی بوز یہ بھی معاملہ کیا ووٹوں کا معاملہ بنے گا کیا کیونکہ ایک طرف وپکشی پارٹی اکالی دل تو ایک قدم اور آگے چلی گئی امرت پال کے سمرتکوں کو کانونی سہایتہ دینے کی بات کر رہی ہے اکالی دل نے امرت پال اور اس کے سمرتکوں کے خلاف ایکشن کا ویروت کر دیا اکالی دل کا آروف ہے کہ صرف شک کے آدھار پر نردوش سکھ یواؤں کو منمانے طریقے سے اریسٹ کیا جا رہا ہے گیر کانونی طریقے سے ایکشن ہو رہا ہے اکالی دل نے سبی پکڑے ہوئے لوگوں کو ترنچ چھوڑنے کی مانگ کی ہے اکالی دل کے ادھیاکش سکھویر سنگھ بادل نے کہا کہ جو بھی یواؤں پکڑے گئے ہیں انہیں کانونی سہایتہ دی جائے اب بتائیے اب جب یہی لوگ جائیں گے کانونی سہایتہ دینے کوئی بھٹکا ہوا نوجوان بتائے گا تو خالستان کے نعرے تو لگیں گے ہی بہت دیش میں پنجاب کی وپکشی پارٹیوں کو اپنے ووٹ بینک کی پرواہ ہے جبکہ بی جے پی بی پنجاب میں وپکش میں ہے اور وہ پنجاب میں سب سے زیادہ کمزور ستیتی میں اگر نریندر موڈی اور بی جے پی کے حساب سے سوچئے تو ان کے لئے بڑا موقع تھا کہ وہ راجنیتی کر کے پنجاب میں جگہ بنا سکتے تھے وہ بھی یہی سب باتیں بول دیتے کہ ارے آم آدمی پارٹی کی سرکار وہاں کی پنجاب پولیس ٹارگیٹ کر رہی ہے یواؤں کو ہم آپ کے ساتھ ہے بولتی بی جے پی کا وہاں پہ گراب بڑھنے کی باتیں جیسے لوگ ٹرائی کر رہے ہیں لیکن نریندر موڈی نے تو ایسا نہیں کیا کیونکہ ماملہ دیش کا تھا دیش کو توڑنے والوں کو ان کی صحیح جگہ پہنچانے کا تھا اس ماملے میں موڈی سرکار نے اس پنجاب سرکار کو پوری طرح سے سپورٹ کیا جن کے بیچ دلی میں آئے دن ٹکراب ہوتا ہے لیکن جب ماملہ دیش کی سرکشہ سے جڑا ہو تو ہر ماملہ پیچھے رکھ دیا جاتا ہے اس لیے امرت پال پر ایکشن سے دو ہفتے پہلے پنجاب کے سی ایم بھگواندبان گری منتری امیشاہ سے ملنے گئے تھے اور یہ نہیں ہوا کہ امیشاہ نے سوچا کہ چلو یار یہ پنجاب میں اٹھا پٹک ہوگی یہ سب توفان آئے گا تو ہمارے لیے فائدہ ہے آم آدمی پارٹی کی بیجتی ہوگی یہ نہیں ہوا کہ اندر نے سینٹرل فورس کی پچاس کمپنیاں پنجاب میں لگا دی اس کے لابہ پنجاب میں سی آر پی اف کے انٹی رائٹ سکوارڈز بھیجے گئے چھے مارچ تک انہیں پنجاب پہنچ جانے کے لیے کہا گیا 18 مارچ کو امرت پال پر اس کے سنگٹن پر ایکشن شروع ہوا تھا یہ تو پنجاب کی بات ہوئی لیکن نریندر موڈی کے خلاف جو فیک نیرٹیف پھیلانے کی کوششیں ہوتی ہیں اس میں آج آپ کو ایک دلی کا نیا معاملہ بھی بتاتا ہوں دلی میں ایک پوسٹر کو لے کر پردان منتری نریندر موڈی کے خلاف ایک اور فیک نیرٹیف بندیا گیا کہ پردان منتری نریندر موڈی ایک پوسٹر سے ڈر گئے اصل میں دلی کے الگ الگ علاقوں میں پی ایم موڈی پر پوسٹر لگائے گئے جن میں لکھا ہے کہ موڈی ہٹاؤ دیش بچاؤ یہ پوسٹر کس نے چھپوائے کس نے چپکائے کسی کا نام تک نہیں لکھا تھا دلی پولیس نے اس معاملے میں ایک وین کو پکڑا جو عام آدمی پارٹی کے دفتر سے نکل رہی اس وین میں قریب دو ہزار پوسٹر تھے اس کے ساتھ چھے لوگوں کو ارسٹ کیا گیا جس میں وین کا ڈرائیور تھا وین کا اونر تھا ایک پرنٹنگ پریس کا مالک بھی گرفتار ہو گیا ویسے تو پوسٹر چھپوا کر اسے لگوانا کوئی اپراد نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں کہ نریندر موڈی کے خلاف آس تک جیسے کوئی پوسٹر ہی نہ لگاؤ یہاں تو مرجہ موڈی چھوٹے چھوٹے بچے موڈی شاہ کو مارنے کی باتیں کر کے نکل گیا کچھ نہیں ہوا لیکن عام آدمی پارٹی یہ پرچار کرنے لگی کہ موڈی سرکار کی تانشاہی چرم پر ہے نریندر موڈی ایک پوسٹر سے اتنا کیوں ڈر گئے کہ اس پوسٹر میں ایسا کیا پتی جنک ہے جسے لگانے پر سو ایف آئی آر کر دی گئے یعنی نریندر موڈی کے خلاف دو نیریٹیف سیٹ کیے گئے کہ پہلا موڈی پوسٹر سے ڈر گئے اور دوسرا کہ ڈر کی وجہ سے سو ایف آئی آر کروا دی انہوں نے اب اس کا بھی سچ آپ کو بتا دیتا پہلی بات تو یہ کہ پردان منتری نریندر موڈی کے پوسٹر سے جڑے ماملے میں دلی پولیس نے سو نہیں بلکہ چھتیس ایف آئی آر درج کی تو سو کا آنکڑا ہی غلط ہے دوسری بات یہ کہ یہ پوسٹر اس لیے نہیں ہٹائے گئے کیونکہ پوسٹر میں نریندر موڈی کا ذکر تھا بلکہ اس لیے ہٹائے گئے کیونکہ دلی میں جی ٹوینٹی کی بیٹھکوں کو لے کر جگہ جگہ لگے پوسٹروں کو ہٹانے کا ابیان چل رہا ہے پہلی بات تو ان پوسٹروں پر کاروائی کی جا رہی تھی جن پر پرنٹنگ پریس کا نام نہیں چھپا ہوتا اسی ابیان کے تحت دلی پولیس نے ایک سو ایف آئی آر درج کی ہیں جسے یہ کہہ کر نیرٹیو چلایا جا رہا ہے کہ نریندر موڈی نے سو ایف آئی آر کروا دی اس معاملے میں چھتیس ہیں تیسری بات یہ ہے کہ نریندر موڈی کے خلاف جو پوسٹر لگے تھے اس پوسٹر میں پرنٹنگ پریس اور پوسٹر چھپوانے والے کا نام نہیں لکھا ہے تصویر میں دیکھ لیجئے تو یہ نیام کا اولنگان تھا اس لیے ایف آئی آر ہوئی ہے ساتھی یہ پوسٹر سرکاری سمپتیوں پر لگائے گئے ہیں اسی وجہ سے دلی پولیس نے پرنٹنگ پریس ایکٹ اور دیفیسیمنٹ آف پروپٹی ایکٹ کے تہت ایکشن لیا محول بنا دیا گیا موڈی جی پوسٹر سے ڈر گئے موڈی ہٹا ہو دیش بچاؤ کا لگ گیا پوسٹر تو سب کو اریسٹ کرے گا اچھا ایسا پہلی بار نہیں ہے کہ نریندر موڈی کے خلاف پوسٹر لگوائے گا آپ یاد کیجئے کہ ایسے ہی پوسٹر کووڈ ویکسین کے لگے کر لگے تھے جس میں لکھا تھا کہ موڈی جی ہمارے بچوں کی ویکسین ویدیش کیوں بیز دی ان پوسٹر پر بھی کوئی نام نہیں تھا تب بھی پولیس نے فائر درج کی تھی جس میں آم آدمی پارٹی کے نیتا کا نام بھی آیا تھا تو بھائی جو نیام ہے وہ تو ہوگا نا نیام ہے کہ آپ پوسٹر لگائیے بھر پیٹ لگائیے لیکن نام لکھئے کہ کس نے چھپوایا ہے کون لگا رہا ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ابھی دو دن پہلے یہ نرے مہول چوکسی یہ ایسا ہوتا تھا سوک کے کٹا ہو گیا ایسی حالت کر دی گئی ایسا لیکن ہوا کیا کہ مہول چوکسی انٹرپول کے موسٹ وانٹیڈ لس سے ہٹا تو راہول گاندی نے ٹویٹ کر دیا کہ وپکش کو EDCBI مطر کو رہائی موڈانی موڈل مطلب پہلے لٹو پھر بین سزا کے چھوٹو مطلب انہوں نے کہا کہ انٹرپول کا ریڈ کارنر نوٹیس ہٹ گیا اس کا مطلب اب مہول چوکسی چھوٹ گیا اسی طرح کے خوب کمنٹ کانگریس کے دوسرے نیتاؤں نے بھی کی جن کا مطلب کچھ ایسا تھا کہ جیسے مہول چوکسی پر مہربانی کی گئی اور اب اسے بھارت نہیں لائے جا سکے گا لیکن CBI نے پھر سچ سامنے رکھا کہ پرتیارپن کے لیے ریڈ کارنر نوٹیس ضروری نہیں ہوتا بوس پرتیارپن کا ماملہ انٹرپول جیسے مادیموں پر نربر بھی نہیں انٹی گوا میں پرتیارپن پر سکریتہ سے وچار ہو رہا ہے انٹرپول کے ریڈ کارنر نوٹیس ہٹنے پر پرتیارپن کی پرکریہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو مہول چوکسی آج بھی پکڑ کر دھر کر یہاں لائے جا سکتا ہے جو کاربائی چل رہی ہے وہ چلتی رہے ریڈ کارنر نوٹیس ہٹانے کا فیصلہ انٹرپول کی ایک کمیٹی کرتی ہے جس کا نام ہے CCF CBI کی طرف سے کہا گیا ہے کہ CCF نے فیصلہ کرنے میں گلتی کی ہے اس میں گمبیر گلتیاں ہیں پرکریہ کا بھی پالن نہیں کیا گیا ہے CBI ایسے قدم اٹھا رہی ہے جس سے CCF اپنے فیصلے کی سمیقشہ کرے اور چوکسی کے معاملے میں ہوئی گلتی کو صدھارے کچھ لوگ تو یہ بھی مانتے ہیں یہ جو انٹرپول کر رہا ہے یہ جو برٹین میں بھارتی دوتاواز کے باہر سرکشہ نظر نہیں آتی یہ سب نتیجہ ہے مضبوط ہوتے بھارت کے خلاف ویدیشی پروپگینڈا کا یہ کیوں بھارت ہمارے بولنے پر بھی روس سے تیل خرید رہا ہے روک نہیں رہا ان سب کا بھی خامیازہ بھارت کو بھوگت نہ پڑے اس کے لیے یہ نیریٹیف بنایا جاتا ہے اچھا CBI نے صاف کہا کہ بھارت سے آگے اپرادیوں کو پکڑنے کے لیے وہ پوری طرح پرتیباد ہے بھارت سے بھاگے CBI نے یہ بھی بتایا کہ پچھلے پندرہ دنوں میں پندرہ مہینوں میں اگر آپ دیکھیں گے پندرہ مہینے اس میں تیس وانٹیڈ کریمنال کریمنال یہ بھارت لائے گئے ہیں تو کوئی بھی چھوٹ نہیں رہا ہے پکڑ پکڑ کر ان کو لائے جا رہا ہے لیکن وہ ایک پرکریہ ہے اس میں ٹائم لگتا ہے جہاں گئے بھاگ کر وہاں کی سرکاروں سے آپ کو بولنا پڑتا کہ بہت اس کو دیجئے یماریاں کا بھاگا ہوا ایک نمبر کا چچھو رہا آدمی میہول چوکسی کی طرح ایک اور بھگوڑا ہے نیرم موڈی جس پر پین بی بینک سے 35,3,3,000 کروڑ کی دھوکہ دڑی کارو وہ بھی دیش سے فرار لیکن آپ دیکھیں کہ نارندر موڈی ان سرکار نے نیرم موڈی کی حالت کیا کر دی ہے بوس وہ آج کی ڈیٹ میں جو نیرم موڈی ہیرہ ویپاری اس کا چہرہ جوس پی پی کے چم 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 چمکتا تھا اس کا بینک اکاؤنٹ گھب گھب بھرا رہتا تھا وہ عربوں کا مالک رہا نیرم موڈی اس سے جڑے ایک اکاؤنٹ میں آج کی ڈیٹ میں کتنا پیسہ پتا 236 روپیہ بچا ہے 236 روپیہ ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نیرم موڈی کے پاس لیگل پروسیڈنگز کا خرچ اٹھانے کے لیے بھی رکم نہیں بچی ہے نیرم موڈی ایک کمپنی فائر سٹار ڈائیمنڈ انٹرنیشنل پرائیویٹ لیمیٹڈ کے خاتے میں 236 روپیہ ماتر بچے ہیں باقی پیسہ جس جس کا بکایا تھا اس کو لوٹا دیا گیا وہاں سے ویجی مال لیا ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ بھائیہ جترہ پیسہ میں نے دوایا نہیں بینکوں کا اس سے زیادہ تو تم نے وصول لیا اب تو مجھے واپس آ جانے دو نیرم موڈی کے آلماس سارے راستے بند ہو چکے ہیں میہول چوکسی سوک سوک کے کاٹا ہوا جا رہا کہ کب یہ پکڑ کے مجھے لے جائیں گے اور یہاں نیریٹیو کچھ ہی چلتا ہے اسی طرح سے ایک نیریٹیو یہ بھی چلایا جاتا کہ بھارت کی ارتویبستہ خطرے میں جیسے امریکہ میں بینک ڈوب رہے ویسا کہیں بھارت میں بھی نہ ہو جائے کہیں بھارت میں بھی بینکوں میں آپ کا پیسہ فسنا جائے کیونکہ نریندر موڈی نے سوکالڈ آپ کا بینکوں کا سارا پیسہ اپنے دوستوں کو کرج میں دلوا دیا ہے پاتشالہ میں آج آپ کو اس ریپورٹ کے بارے میں بھی بتاتا ہوں جو بتا رہی ہے کہ بینک میں کس کا پیسہ بچے گا کس کا ڈوبے گا نریندر موڈی نے بینکوں کو بچایا یا ڈوبایا آج کل امریکہ کے بینک بہت بڑے خطرے میں امریکہ اور یورپ سے راہل گانڈی کہہ رہے تھے کہ بھارت کے لوگتنتر کو بچا لیا جائے لیکن ہو سکتا ہے کہ امریکہ بھارت سے یہ گوہار لگانے لگے کہ وہ وہاں کے بینکنگ سسٹم کو بچا لیں یا خود امریکہ کے راشفتی جو بائیڈن نریندر موڈی سے فارمولا مانگ لیں جسے کوپی پیسٹ کر کے وہ امریکہ کی بینک کو بچا سکیں کیونکہ امریکہ میں ایک دو نہیں قریب ایک سو نبی بینک آپ کو سن کر یقین نہیں ہوگا یہ آکڑا اپنے دماغ میں فٹ کر لیجئے ایک سو نبی بینک اور یہ آپ کو بتا رہا ہوں امریکہ کا آج کی ڈیٹ میں ایک سو نبی بینک امریکہ کے خطرے میں ایک سو نبی بینک بہت سوچ رہے ہیں یہ کتنا بڑا آنکھڑا ہے ون نائنٹی بینک آپ کے مند میں سوال ہوگا کہ امریکہ جیسے دیش میں ایک سو نبی بینک اگر خطرے میں تو ہمارے یہاں کا کیا ہوگا نریندر موڈی نے تو وپکش کہتا اپنے دوستوں کو لون پھری میں بٹوا بٹوا کہ سارا پیسہ ڈوبا دیا اُس نیرٹیو کا بھی سچ آج آپ کو بتاتا ہوں امریکہ میں جس طرح سے ایک جھٹکے میں سیلیکون میلی بینک ڈوب گیا اسی طرح امریکہ کے ایک سو نبی بینک بھی ڈوب سکتے ہیں سوشل سائنس ریسرچ نیٹورک جو ایک انٹرنیشنل ریسرچ نیٹورک ہے اس کی نئی سٹڈی کے مطابق اگر آدھے ان انشور ڈیپوزٹرز نے بھی بینکوں سے پیسے نکالنا شروع کر دیا تو امریکہ میں قریب ایک سو نبی بینک تھپ پڑ سکتے ہیں ان بینکوں میں انشور ڈیپوزٹرز کے تین سو بلیون ڈالر بھی رسک میں آ سکتے ہیں ان ایک سو نبی بینکوں کا حال بھی سیلیکون ویلی بینک جیسا ہو سکتا ہے ریپورٹ میں امریکہ کے بینکوں کے برباد ہونے کی وجہ بھی بتائی گئی پہلی وجہ کہ ان بینکوں میں بڑے پیمانے پر بینہ بیما والی رقم جمع ہے مطلب وہ پیسہ جمع ہے جس کو انشور نہیں کیا گیا انشور نہیں ہے تو کل کو ڈوبا تو ڈوب ہی جائے گا ملے گا نہیں انڈیا میں کیا آل ہے ابھی آگے بتاؤں گا دوسری وجہ امریکہ کے سنٹرل بینکوں نے بیازدرے بڑھا دی تیسری وجہ ان بینکوں نے بھی سلیکون والی بینک کی طرح اپنا زیادہ تر پیسہ سرکاری بانڈ میں لگایا ہوا ہے جس کی ویلیو پہلے سے گر گئی ہے مطلب ایک تو نیویش ڈنکہ نہیں کیا دوسرا لوگوں کا پیسہ انشور نہیں کرا کے رکھا یعنی سارا سسٹم فیل ہو رکھا ہے امریکہ میں بینکنگ امریکہ کے بارے میں یہ بہشوانی اس لیے بھی صحیح ہو سکتی ہے کہ 190 بینک خطرے میں ہے کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں امریکہ میں دو بینک ڈوب چکے ایک سیلیکون ویلی بینک جو دیوالیا ہو گیا سیگنیچر بینک دیوالیا ہو گیا سیلور گیٹ کپیٹل کاؤپ بند ہو گیا فرس ریپبلک بینک پچھلے دو ہفتے میں شیئر میں 90% کی گرہ بٹا گیارہ بینک نے 30 بلین ڈالر کیش دیئے بینک کو بچانے کے لئے اچھا یہ صرف امریکہ میں نہیں ہو رہا بلکہ یوروپ کے بینک سیسٹم کی بھی حالت ٹھیک نہیں ہے سویزر لینڈ کا ایک بینک ہے کریڈٹ سویس یہ بھی بگ رہا ہے سب سے بڑا اور 166 سال پرانا بینک ہے جس سویزر لینڈ میں لوگ کہتے سویز بینک میں پیسہ رکھ دیا اسی سویزر لینڈ کے کریڈٹ سویز بینک کو بکنے کی نوبت آگئی اور یہ ڈوبنے والے بینک کی لیسٹ جو ہے جس کے بعد بکس دیشوں کے بینک سویزر پر سویزر بینک میں رکھا ہے میرا پیسہ تو یہاں رکھا ہے SBI میں ICICI HDFC میں پنجاب نیشنل بینک میں یہاں کا بتاؤ نا بوس وہی آج آپ کو بتانے والا یہ جو دنیا میں سنکٹ ہے بینک سیکٹر میں یہ بھارت کے بینک سسٹم پر زیادہ اثر نہیں ڈالنے والا یہ مانا جا رہا ہے کیونکہ موڈی سرکار اور RBI نے اس سنکٹ سے بھارت کے بینک کو بچانے کا پورا انتظام کیا ہوا ہے بھارت بینک کی مضبوطی اور امریکی بینک کی کمزوری پر SBI نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق دنیا بھر میں جاری اُتھل پھر بھارت کے بینک پر اثر نہیں پڑھنے والا ریپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ سنکٹ سے بچنے کے گلوبل اُتھل پتھل کے بیچ بھارت کا بینک سسٹم سٹیبل بنا ہوا ہے ہم لگاتار سٹریس ٹیسٹ کرتے رہتے ہم کسی بھی سنسطان میں سمبھاوی جوکیم کی پہچان کرتے اور لگاتار پریوکشکوں کے زریعے بینکوں کے پرابندن سے جڑے رہتے ہمارا کام اُبھرتے ہوئے جوکیموں اور چنوٹیوں کی نگرانی کرنا ہے اور انہیں اُجاگر کرتے رہنا ہے آپ خود سوچئے بوس جس نریندر بودی کے لئے کہا جاتا ہے کہ ان کو کچھ نہیں آتا ارث ویبستہ ڈبادی دنیا کی ارث ویبستہ دنیا نیچے جا رہی ہے بھارت ارث ویبستہ کا جیان ہوئے کیا فیک نیچے بھالاتے بہت ساب آپ کہتے ہو دنیا کا بینکنگ سسٹم دیکھ لو دنیا کا بینکنگ سسٹم دنیا برباد ہو رہی ہے دنیا میں نیچے جا رہا ہے بھارت کا بینکنگ سسٹم بنا ہوا ہے اور آپ کہتے ہو کہ وہ گریب آدمی وہ مجولے میڈیم مدیم ور کا آدمی جو بینک میں پیسہ رکھتا ہے اس کا بی پی بڑھ سکتا ہے اس کو پروبلم آ سکتی اس کا تناہو بڑھ سکتا ہے کہ میرا پیسہ بچے گا کی نہیں بچے گا کم سے کم فیکٹ پہ تو بات کرو اور اگر بینک ڈوبنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پی م نے راشپتی نے دوستوں کو پیسہ دلا دیا جو وائیڈن نے دوستوں کو پیسہ دلایا اس لئے بینک ڈوب گیا ہے وہاں تو کوئی نہیں کہہ رہا ہمارے یہاں ہر چیز میں ناریندر موڈی کو گزا دو اب بتاتا ہوں بھارت کے بینکوں میں لوگوں کے کھاتے امریکی بینکوں کی تنیلہ میں کتنے سرکش دیں sbi کی latest report کے مطابق اب بہت دھیان سے سنیے یہ آپ کے لئے خبر sbi کی report وہ کیا کہتی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے sbi کی report بھارت میں 98% جمع کھاتے جو ہیں ان کا بیمہ ہوا ہوا ہے یعنی ان کا وہ پیسہ انشورڈ ہے مطلب اگر بینک ڈوب بھی گیا تو 98% کھاتا دھارکوں کا جو پیسہ ہے وہ پیسہ ان کو واپس مل جائے گا کیونکہ بینکوں نے وہ پیسہ انشور کرا ہوا ہے اس لیے بھارت کا بینک سسٹم مضبوط ہے آج کی تاریخ میں یہ 2022 کی تیسری تیمہی تک کا آکڑ آپ کو بتا رہا ہوں مطلب اگر بینک میں 100 روپیہ ہے اور بینک ڈوب گیا تو اس میں 98 روپیہ جو ہے وہ ہوگا دیکھا جائے گا 10 بڑے بینک کو بتا رہا ہوں امریکہ کے جو 10 بڑے بینک ہیں وہ ہ بھارت کا بتا رہا ہوں گرامین علاقے 82.9% بیماؤ رکھا رکم 82.9% راشی جو ہے وہ گرامین بینک میں سرکشت ہے وہ اس کا بیماؤ رکھا ہے اور سہکاری بینک میں سہکاری بینک میں آکڑ 66% کا ہے امریکہ کے پرموخ بینک میں جمع رکم 50 سے 55% راشی جو ہے اسی کا بیماؤ رکھا ہے اور چھوٹے بینک میں تو یہ 30 سے 40% ہے اور بھی کم SBI کی ریپورٹ ہی نہیں بلکہ کرنے والی امریکن کمپنی ہیں S&P گلوبل ریٹنگ اس کا بھی آپ نے نام سنا ہوگا S&P گلوبل ریٹنگ یہ بھارت کا بینکنگ سیکٹر سکشہ میں اس نے تین بڑی وجہ بتائی ہیں ایک فنڈنگ مضبوط ہے پروفائل مضبوط ہے کیونکہ گھرے لوب پیسہ سیوینگ اکاؤنڈ وہ زیادہ ہے تو پروفائل بیٹر ہے بھارت میں بینکنگ سیکٹر کا تیسرا جو سرکار کا سمرتھن ہے جو انویسٹ منٹ ہے بینکوں کا وہ ساری چیزیں ملا لیجئے وہ ساری چیزیں جو ہیں آج کی ڈیٹ میں ایسی ہیں بینک کو ڈوبنے نہیں دیں گی ایک ادھا ادھر ادھر کچھ ہو جائے تو اس کا کار 358 لاک کروڑ روپے کا وہ بریٹن کے بینکوں پر 333 لاک کروڑ روپے کا فرانس کے بینکوں پر 255 لاک کروڑ روپے جرمنی کے بینکوں پر 158 لاک کروڑ روپے سویزر لینڈ کے بینکوں پر 124 لاک کروڑ روپے آرثک سنکٹ میں ڈوبے سویزر لینڈ کے کریڈٹ سویز بینک کو خریدار مل گیا 2008 کے آرثک سنکٹ کے بعد کریڈٹ سویز دنیا کا پہلا بڑا بینک ہے جو بکنے جا رہا ہے کریڈٹ سویز بینک کو خریدنے کے سویزر لینڈ کے سب سے بڑے بینک دوسروں کو ریٹنگ دینے والا کریڈٹ سویز بینک اب خود بکرا ہے بینک کی حالت ایسی ہے کہ وہ اپنے ویلویشن سے کم میں بکنے کو بھی مجبور ہے اور وجہ ہے کریڈٹ سویز بینک نے گراکوں کی جمعہ رکم کا بڑا حصہ بانڈ میں نویش کر دیا جس کی وجہ سے اس کے پاس پیسوں کی کلت ہو گئی بانڈ کی ویلیو گرنے سے بینک کو بھاری نقصان ہوا کیونکہ کریڈٹ سویز بینک نے بانڈ میں نویش کو ہیجنگ نہیں کی یعنی قیمتوں میں ہونے اتار چڑھا کے جوکنگ کو کم کرنے کے لئے کوئی بڑوتری بھی مارس 2022 سے مارس 2023 کی بیچ بیاس درو میں بڑوتری امریکہ میں 4500 بیسنس پونٹ یعنی 4.5 پرسنٹ کی ہوئی جبکہ بھارت میں ماتر 0.5 پرسنٹ دوسرا وہ مہنگائی سے پریشان ہے اس لئے ریٹنگ بڑھا رہے ہیں انٹریس ریٹ بڑھا رہے ہیں جس کی وجہ سے بینکوں پر دباؤ بڑھ رہا کیونکہ انٹریس ریٹ بڑھ نے لون لینا اور ادیوک چلانا مہنگا ہو جاتا ہے لیکن fake narrative آپ سوچئے آج کی date میں اگر یہ نہیں ہوتا نریندر موڈی نے بینکنگ سیکٹر کی صفائی نہ کی ہوتی اور وہ جو پرانا زمانہ تھا فون پہ ہاں لون ملنے والا وہ ہی چل رہا ہوتا تو آج ہمارا آپ کتنا پیسہ اسی طرح سے ڈوب رہا ہوتا جسے امریکہ میں ڈوب رہا لیکن نہیں فیک نیرٹیو چلا نریندر موڈی نے دوستوں کو پیسہ دیتے اچھا لوگ ذرا بھی نہیں دیماغ لگاتے کہ دوست کو پیسہ دے دیا تو میرا پیسہ کیسے بچا ہوا بوس لیکن نریندر موڈی کے خلاف اتنا فیک نیرٹیو چلنے بھی وہ کیوں جیتتے آپ کو پتا ہے پردان منتری نریندر موڈی جس بھروسے سے دیش کے لیے کام کر رہے نیتیاں بنا رہے نیتیاں جس سے جنتا کو نقصان نہ ہو وہ بھروسہ جنتا سے ہی آتا ہے پیم موڈی کس طرح سے جنتا کا بھروسہ جیتتے ہیں وہ بھی آج آپ دیکھئے آج راشپتی بھون میں پدم award دیئے گئے گجرات کی ہیربائی لوبی کو پدم شری سممان ملا ہیربائی سدھی جنجاتی سے آتی ہے جب پدم شری لینے کے لیے ہیربائی کو بلایا گیا تو وہ پیم موڈی کے سامنے پہنچ کر بھاوک ہو گئے پیم موڈی کو پدم شری سممان کے لیے دھم نیو کہنے لگی پردان منتری موڈی نے بھی ہیربائی کا آبھار ویکت کیا ہیربائی آدیواسی مہلا اور بچیوں کو شکشت کرتی ہیں آپ دیکھئے کیسے لائیا گیا تو وہاں رک گئی اور کس طرح سے بات ہونے لگی ایک بار سنائیے آواز بہت صاف نہیں آئے لیکن محول سے آپ کو پتا چلے گا کیا ہوا ہے پد مسلمان کو عام جنتہ تک پہنچانے کا کام نارندر مودی نے کیا نہیں تو پہلے پد مسلمان خاص اور vip لوگوں کو زیادہ تک دیے جاتے تھے اور یہی وہ کنیکٹ ہے جو نارندر مودی نے آم لوگوں کے ساتھ create کیا ہے اور اسی لئے جب وہ بڑے بڑے فیصلے لیتے تو کتنا بھی فیک نریٹیف چلایا جائے لوگ نارندر مودی پر وشواس کر کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے لیکن جب بات وشواس کی ہو رہی ہے تو پھارشالہ میں اس بابا کا چیپٹر جن کی وجہ سے باگشور سرکار کو ٹارگیٹ ہونا پڑا آج کل ایک بابا کے دربار میں ڈاکٹر سے مارپیٹ کا ماملہ بہت چل رہا ہے جس سے یہ بابا اچانک ہر جگہ ہیڈلائنز میں آگئے یہ بابا کانپور کے پاس کرولی نام کی جگہ پر دربار لگاتے ہیں اور ان کے پاس بڑی سنکھیا میں لوگ اپنی سمسیائیں لے کر آتے لیکن آروپ یہ ہے کہ ان کے دربار میں سوال پوچھنے والے ایک وقتی کے ساتھ پہلے دھککہ مکی ہوئی پھر انہیں گھسیٹ کر دربار سے باہر نکال دیا گیا دربار سے باہر نکل نے کے بابا کے سٹاف نے جم کر مار پٹائی کی یہ آروپ لگ رہا ہے اور ایسا حال بنا دیا کہ ناک کی ہڈی تک توڑ دی اب آپ کے من میں بھی سوال آرہ ہوگا دربار ایسا کیا ہوا دربار میں کہ بابا کو اتنا گصہ آگیا ان کے سٹاف کے لوگوں پر ایسی پٹائی کا آروپ کیوں لگ رہا ہے پہلے آپ کو گھٹنا کرم بتاتا پھر کہانی کے مکھے کردار بابا کرولی کے دربار کے بارے وزکار سے بتاؤں گا کہ وہاں جو ہو کرم کا وہ ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں ڈاکٹر سفداد بابا سے کیا کہہ رہا ہے وہ سنائی دیتا ہے اس کے بعد انہیں دربار سے کیسے دھککے مار کر باہر نکالا وہ بھی دکھا 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 آپ گروہ نمشکال جی خوش رہی اور میں نویڈا سے آیا ہوں میری گھر میں تھوڑا سمسیہ یہ کہ گرہ کلیش رہتا ہے اور کسی نے مجھے بتایا کہ پیتر دوش ہے آپ کے اوپر تو کئی میتروں نے اور میرے بھائی نے بتایا کہ ایک جو ہوتا سب نیم سے ہوتا ہے تو بس آپ کی کرپا ہو تو آپ کا آشرباد مل جائے اور مہادیب آشرباد سب کے ساتھ ہوتا ہی ہے بلکل کیونکہ سب مہادیب بچے ہیں تو آپ آشرباد مل جائے تو سب صحیح ہو جائے شاید بلکل سب اچھا ہو نا اب اچھا آپ لوگ اچھے ہیں ہی سمجھ رہے بس تھوڑا سا پرابرم کیا ہے کہ اچھے ہو نا تھوڑا جو رہ گیا باقی ہو اچھا ہو جائے گا جی ٹھیک ہے اچھا کچھ میتروں نے میرے بتایا اور بھائی نے بتایا کہ یہ مولانا کا چکر کیا ہے تمہارے اندر کوئی مولانا آتما تو نہیں گھوز گئی تو میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں میں نے کہا کہ دیکھوں گا جا کے میں کیا ہے ماملہ ہاں ہاں آپ بھولتے نہیں تو میں بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آتما کیسے نکلتی ہے اور اس کے کیسا محسوس کیا جاتا ہے اس کو میں محسوس کرنا چاہ رہا ہوں جل کیونکہ آپ کا پروگرام بھی live چل رہا ہے اچھا ہے محسوس کر لیں سمی پر آئیے گا پرشت میں نہیں یہ live چل رہا ہے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں چلنج چلنج کر رہا ہوں چلنج کر رہا ہوں آتما نکال دیا مولانا آتما نکال دی اچھا چلو کون سے پوچھ لیں پوچھ لیں ہاں ہاں اسے پوچھ لوں نا جس کی نکل یہ یہ وہ باتچیت ہے اس باتچیت کے بات ڈاکٹر سدھارت نے کچھ اور سوال بھی کی جس سے بابا کو لگا کہ وہ ان کا اپمان کرنے کے مقصد سے آیا اس پر بابا ناراض ہو گئے اور سٹاف سے بابا کو اس ویکتی کو ڈاکٹر کو باہر نکال 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 اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی دیکھئے بابا 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 جی کس طرح سے دھککے دے کر اس ویکتی کو نکال دیا گیا وہ بابا جی بڑے گصے میں بابا بابا جی اور اس کے بعد پیٹنے کی بھی بات ہے عام طور پر ہمارے سنتوں دھرم گروہ اور بابا کو شاند سو بھاب کا سمجھا جاتے وہ بھلے کچھ بھی کریں دھرم کا پرچار پرسار کریں یا لوگوں کے سمجھے آئیں ٹھیک درج درج بابا پر اور کوئیسے کیسے ایف آئی آر ہیں وہ آگے بتاؤں گا اس سے پہلے بابا کے بارے میں تھوڑی اور جانکاری دے دیتا ہوں یہ ہیں کون دربار میں آنے کی فیز کیا لیتے ہیں اور کیا کرولی بابا سے جڑے بابا نیم کرولی بابا کا آشرم صرف نینی تال میں ہے ان کا کوئی دوسرا آشرم نہیں ہے جبکہ بابا کرولی دربار کانپور کے نزدیک کرولی نام کی جگہ پر ہے بابا کرولی دربار ان کا پورا نام ہے ایسے تو لوگ کرولی بابا بولتے ہیں کرولی بابا کیونکہ یہ کانپور کے پاس کرولی میں لیکن پورا نام ان کا کیا ہے ان بھائی صاحب کا پورا نام جو ہے وہ ہے ڈاکٹر سنتوش سنگھ بھدوریا یہ ان کا پورا نام ہے یعنی اوریجنل نام آج کل ان کو کرولی بابا لوگ بلاتے ان کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو بتا دیتا ہو پہلے یہ کسان تھے کھیٹی کرتے تھے ہو سکتا اس کے بعد بابا بن گئے ہو نہیں اس کے بعد یہ آئرویج کے ڈاکٹر بنے آئرویج ڈاکٹر بنے ٹھیک ہے بھائی ہو سکتا ہے ڈاکٹر بننے کے بعد پھر ان کو لگا ہوگا کہ بابا بن جاتے ہیں نہیں اس کے بعد یہ کسان نیتا بنے مطلب ان کو پولٹکز کا بھی شوق چڑھا تو یہ کسان نیتا بن گئے اس کے بعد ہو سکتا یہ بابا بن گئے ہو اس کے بعد انہوں نے تنتر منتر سے علاج کیا یہ شروع کیا تنتر منتر سے علاج اس کے بعد کانپور کے کرولی میں تھوڑی جمین کھری لی اور شنی مندر بن وائی یہ ان کا کام چل رہا ہے مطلب جیسے ہم اور آپ نوکری یں بدلتے ہیں یہ بھی اپنا کام بدلتے جا رہے اور پھر آشرم بنا دیا مطلب بابا کی یاترہ میں سنتو شنگ نے کئی پڑھ دیکھے ایک دن میں بابا کئی چیزیں ٹرائ کرنے کے بعد ان کو لگا نا آج کی ستیتی یہ کہ ہزاروں لوگوں کی بھیڑاتی جو اپنی اپنی سمسیاں لے کر آتے لوگوں کی سمسیاں کے حساب سے آشرم کی بقاعدہ فیس لی جاتے سو روپے سے لے دیڑھ لاک روپے کی پرچی کٹ اس اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ ڈیڑھ لاک روپے لے بابا کرولی دربار کس طرح کا علاج کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے دربار میں کس طرح کی بیماریوں کا علاج کیا جاتا پہلے وہ بتا دیتا ہوں یہاں لوگوں کی ہائٹ بڑھانے سے لے کر گمبیر بیماریوں کو ٹھیک کرنے کا دابا کیا جاتا ہے آپ کو دربار کا ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں ایک لڑکی کہہ رہی بابا جی میرے ہائٹ کم ہے کد کم کم اس قد کو بڑھا دیجے ہائٹ بڑھا دیجے بابا ان کی ڈھائی سے تین انچ لمبائی بڑھانے کی سمتی رہ دیجے اچھا بھی چار سائے بڑھ دی اوم کہہ رہی تو بڑھانی پڑھے گی اوم بڑھا دیجے ڈھائی سے تین انچ لمبائی اوم شو سکری کر دی جائیں اس پر تین آگے رکھی جائیں پیچھے رہیں تب بھی اسمتی سکری رہی لمبائی بڑھا دی جائے بیلنس تین بار بولی اوم نم شو آنکھ کھولیے اب آپ مومنٹ کریں گے تو آپ لگے گے کہ لمبے ہو گئے اور وہی اسمتی آپ کو لمبا کرے گی کیسا لگ رہا ہے لگ رہا ہے کہ میں لمبی ہو رہی ہوں ہاں تو وہ اسمتی آپ میں آگئی ہے اب یہی اسمتی آپ کو لمبا کرے گی 5 6 مینے لمبی ہو جائیں گے جی بابا بہت سمسیانہ یہی پر ہے اب یہ شیو جی کا یہی کام بچا ہے کہ وہ لوگوں کی ہائٹ بڑھائیں گے ایک بابا کے بولنے پر کی ہائٹ کھڑے ہوتے ہیں وہ ایسے بابا کی بجے سے کھڑے ہوتے آپ یہ سب کریں گے تو لوگ سوال کھڑا کریں گی اتنا پرانا سناتن دھارم وہاں ایک سے ایک مہان رشی ہوئے یہاں بھائی سب بیٹھ ہائٹ بڑھا رہے 5-6 انچ شیو ہائٹ بڑھا دو یہ گلوکوما کا علاج کر رہے اس کا دعوی کر رہے کیونکہ اس بیماری میں مریج کے آنکھوں کی روشنی بھی چلی جاتی لیکن بابا سب کے سامنے گلوکوما کی سرجری کر رہے پرانی آنکھ نکال کر نئی آنکھ لگوا رہے سب کے سامنے دیکھ دیکھ اس بچے کی آنکھوں کا پریشن کیا جائے اس کو صاف نہیں دیکھتا نہیں دیکھتا ٹھیک پریشن کیا جائے آنکھوں کا اور گلوکوما نام جو اس دیر ہوگا جس کی دس انسار میں ابھی تک کوئی چکستہ نہیں ہے کوئی دو نہیں اس کی سرجری کی جائے آنکھ بند سشرط اس آپ کریں دیکھو سب لوگ گلوکوما کی صدری ہو کیسے کی جاری صدری دیکھو سب لوگ آنکھ ہوگی جو نسے نرب دیماغ سے جوڑ دی جائیں ساری جو نس نہیں نرب نہیں بنا دی جائے مستی سے جوڑ دی جائے سب گندگی نکال دی جائے بری ہوئی مستی کو آنکھ بیش آنکھ وں سے تاکہ بچہ دیکھ سکے روگ مخت ہو سکے گلوکوما آنکھ آنکھ سارجلی کی جائے پوری گندگی بار دی رہے ہیں جیسے وہاں سے کہیں سے شوشروت جی جو ہیں وہ بیٹھ کے بچے کا علاج کر رہے ہیں یہ کیا یہ ہندو دھرم کا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں بابا اپنے یوگدان سے مریضوں کا علاج کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ چل کیا رہے ہیں ان کی وجہ سے ایسی چیزوں کی وجہ سے جو دھرم کا پرچار پرسار کرتے ہیں ان کو بھی سوالوں کے کٹ گرے میں کھڑا کر دیا جاتے ہیں آجاں میڈیکل چیترے سے جڑی بیماری کی بات اب بابا کا دوسرا انہر ویڈیو میں دیکھئے کرولی بابا یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایک ساتھ دربار میں بیٹھے سبی لوگوں کی بھوت اور بھوشے میں دیکھنے کی شکتی چھین لیتے ہیں یعنی وہ جسے چاہیں وہ اپنے بھوت کال یعنی پاسٹ کا سب کچھ بلا دیتے ہیں بابا کا دعویٰ ہے کہ وہ بھوت کال اور بھوشے کال کا دوار بند کر سکتے ہیں ایک بار زرہ دیکھئے یہ بھی آپ کو پرمانکی روپ میں بتائیں ابھی آپ کو بھوت کال میں دیکھنے کا دوار بند کر دیا گیا جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب آنکھ بند کریں سب ہی لوگ آنکھیں بند کر لیں جنہوں نے اس مرتیج کی سم بھاگ لیا آج آپ کو بھوت کال کا کچھ بھی نہیں دکھائی دے گا کچھ بھی دیکھنے کا پریاس کریں جو آپ کو مطلب کنے کچھ بھی نہیں دکھائی دے گا سر بندیرہ ٹرائی کر سکتے ہیں ٹرائی کریے پوری دم لگائیے پوری تاکر لگائیے کچھ نہیں دکھے گا پیچھے کے کسی کو دکھ رہا ہے کچھ اگر کسی کو دکھ رہا ہو تو وہاں تٹھائے کچھ ہی چل رہا ہے بھائی کسی کو پاسٹر نہیں دکھے گا کسی کو فیوچر نہیں دکھے گا بوس وہاں کسی کو دکھ رہا ہو نہ دکھ رہا ہو پاٹشالہ میں سب کو دکھ رہا ہے کہ یہ کیا کھیل چل رہا ہے کرولی بابا کے دربار میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہاں اساد دے روگوں کا علاج ہو جاتا ہے یعنی جن کا کہیں علاج نہیں ان کا علاج وہ کر رہا ہے اور اسی کے چکر میں بڑی سنگیاں میں لوگ پہنچتے ہیں دربار میں سب سے پہلے ریجسٹریشن ہوتا ہے سو روپیہ لے کر ریجسٹریشن کے بعد پوجہ کرانے کے 51 سو روپے لیے جاتے ہیں بابا سے وشیش یگی کروانا ہو تو ڈیڑھ لاکھ روپیہ لگتا ہے ایک لاکھ 51 ہزار وشیش پوجہ میں ہون لدرہ بشیک وشنو سہسر نام یگی دربار میں آمنے سامنے ملاقات دماغ سے نگٹیو سمرتیوں کو ہٹانے کا دعویٰ یہ سب چلتا ہے اب یہ لوگ یہ پیسہ لے کے کام کرتے ہیں اس کے چکر میں جو ویکتی ہی کوئی پیسہ نہیں لے رہا جو سناتن کی بات کر رہا ہے باگیشور سرکار وہ بھی سوالوں کے گیرے میں آ جاتے ہیں لوگوں لگتا ہے وہ بھی پیسہ لیتے ہو یہاں تو پیسے لے کے ہو رہا ہے ہون کے لیے ڈیڑھ لاکھ کی مہنگی فیس لینے پر بابا کرولی کا ترک ہے کہ جب مہنگے اسپطالوں میں مہنگی فیس دے سکتے ہیں تو بابا کے دربار میں موٹی فیس کیوں نہیں دی جا سکتے ارے کیوں دیں گے بوس کیوں دیں گے آپ سنت ہو نا آپ تو کہہ رہے ہو کہ بھائی آپ ایشور سے کنیکٹڈ ہو تو پیسے کا کیا کرنا ہے کرولی بابا کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ایشوریے چکتسہ کے ذریعے لوگوں کا علاج کرتے وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ آشرم میں جادو ٹونا نہیں کرتے بلکہ بیدک بیدھی سے علاج کرتے ہیں یہ کون سی بیدک بیدھی ہے بوس کہ سوشروت تم آنکھوں کیا علاج کر دو شیف جی آپ ہائٹ بڑھا دو یہ کون سی بیدک بیدھی ہے یہ سناتن کو ہندو دھرم کو آپ اپمانت کر رہے ہو جو لوگ بابا کے دربار میں نہیں پہنچ پاتے ان کے لئے بابا کرولی نے پوجہ سامگری کریئر سے بھیجنے کی بھی سویدہ رکھ رہی مطلب پورا بزنس موڈل ہے کریئر سے سامان جا رہا ہے اپنی ویب سائٹ پر بابا نے الگ الگ پوجہ سامگری کی پوری لسٹ ڈال رکھی ہے سو روپیہ سے لے کر ساڑھے تین ہزار روپے تک کی پوجہ سامگری ہے وہاں وہ بھاگشور سرکار کہتے ہیں ہنمان چالیسہ کا پارٹ کر لو ہنمان جی کشت دور کریں گا اس سے بھی لوگوں کو دکھت ہے یہاں بھائی صاحب جو ہے پوجہ سامگری بیچ رہے ہیں پورا بزنس موڈل بنا دیا ہے اور اس سے ہونے والی کمائی کے بدلے میں انکم ٹیکس بھی دینے کا دعویٰ کرتے ہیں بھائی میں تو انکم ٹیکس دے رہا ہوں علاج کرنے کے طریقوں پر بابا کا اپنا ترک ہے آج ٹائمز ناؤ نہ بھارت نے بھی ان سے سوال کیے تھے ایک بار سنیے وہ کیا جواب دیکھے گئے جس کو ایلو پیتھی میں جانا ہے ایلو پیتھی میں جاتا ہے جو ہون پیتھی جاتا ہے ہون پیتھی میں جاتا ہے کوئی آئیز میں جاتا ہے کوئی پراکرتی قصہ میں جاتا ہے تو اس میں کیا پتی ہے کوئی بیدک درم اپنا رہا ہے اس میں آپ پتے کیا ہے میرے یہی سنگینا نے کیا پتی بھائی اگر کوئی بیدک چی قصہ سے ٹھیک ہو رہا ہے ابھی تو ایک لاکھ ایک کیونہ جار ابھی ہم دس لاکھ روپے لیں گے ایک جن کے ہون کا آپ روکیں گے ہم کو کون روکیں گے ہم کو روک لیا کے جس کی حیثیت گریب آدمے کے لئے بغیر ہون کے بچے قصہ ہے میں سنیوار سنیوار ان کے لئے ہون کرتا ہوں آتے ہیں وہ لوگ رولہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تو ڈیڑھ لاکھ لیتا ہوں دس لاکھ لوں گا دیکھتا ہوں کون روکتا ہے اب یہ بھی سمجھئے کہ ڈاکٹر سنتوش سنگھ بھدوریا جو آج کل کرولی بابا بنے ہوئے ہیں کس طرح بابا کرولی بن گئے اور کیسے انہوں نے اپنا دربار لگانا شروع کیا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بابا کرولی کا نام ڈاکٹر سنتوش سنگھ بھدوریا ہے 1993 میں سنتوش سنگھ بھدوریا نے رادہ رمن میشرا سے دیکھ شد کانپور کے رہنے والے رادہ رمن میشرا تنٹر منتر جانتے تھے سنتوش سنگھ بھدوریا ہے 1997 میں رادہ رمن ان کے سپنے میں آئے رادہ رمن نے سپنے میں ہی سنتوش سنگھ کو تنٹر منتر کی شکشہ دی 2001 میں سنتوش سنگھ بھدوریا نے لبکش آشرام شروع کیا لبکش آشرام میں سنتوش سنگھ بھدوریا لوگوں کا علاج کرتے ہیں بھدوریا کا دعوی ہے کہ 28 نومبر 2016 کو انہیں عشور یہ شکتیاں افرابت ہوگا آشرم میں کامکھیا دیوی اور رادہ رمان مشرا کا مندر ہے آشرم کا مینجمنٹ سنتوش سنگھ بھدوریہ کی بیٹے لب اور کچھ دیکھتے ہیں ڈاکٹر سنتوش سنگھ بھدوریہ کو لوگ کرولی بابا کے نام سے جانتے ہیں لب کچھ آشرم کانپور کے کرولی میں چودہ ایکڑ میں پھیلا ہے آشرم کی سرکشا کے لیے 24 گھنٹے ساتھ سے آٹھ گنر تینات رہتے ہیں اتنی ہی عشور یہ شکتیاں ہیں تو لوگوں سے پیسہ کیا لے رہے ہیں بوس پھر عشور سے پیسہ لیجئے نا یا آپ نے کچھ چمتکار کیجئے اتنا بھگوان شیف جی کو کہہ رہے ہیں ہائٹ بڑھائیے سوشروت کو کہہ رہے ہیں علاج کیجئے لکشمی جی کو بھی بولیے کہ میرے آکاؤنٹ میں ڈال دیجئے پیسہ لوگوں سے کہے لے رہے ہیں پاٹشالہ میں فیکٹ چیک کی کلاس سوشل میڈیا پر ایک آرٹیکل کا سکرین شوٹ آج کل شیئر کیا جا رہا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ روس کے راشپتی پوتن نے روس میں کوویڈ 19 کی سبھی ویکسین کو نشٹ کرنے کا آدیش دے دیا اس دعویٰ کے ساتھ ہی آرٹیکل کا لنک بھی شیئر کیا جا رہا ہے جو چار مارچ کو ریال رو نیوز نام کی ویب سائٹ پر چھپا دا اس خبر کا ہم نے فیکٹ چیک کیا کہ کیا واقعی پوتن نے کہا ہے سارے ویکسین نشٹ کر دو ہماری ریسرچ میں پتا چلا کہ یہ دعویٰ پوری طرح غلط ہے یہ بات سہی ہے کہ چار مارچ کو ریال رو نیوز نام کی ویب سائٹ نے یہ آرٹیکل چھپا تھا لیکن جب ہم نے اس ویب سائٹ کے بارے میں جاننے کے لیے ریسرچ کی تو پتا چلا کہ یہ ویب سائٹ یومر پیرڈی اور سٹائر والے آرٹیکل پبلش کرتی ہے یعنی اس ویب سائٹ پر پبلش آرٹیکل ہنسی مزاق کے لیے ہوتے ہیں ان میں سچا ہی نہیں ہوتے لیکن اسی کا سکرین شوٹ لے کر وائرل کر دیا گیا کہ بھائی پوتن نے ایسا کہہ دیا ہے تو ایسے فیکٹ جو ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں گے فیکٹ چیک کی کلاس میں اور جھوٹ سے آپ بچتے رہیں گے